اسلام علیکم نبی پیغمبر اور رسول میں کیا فرق ہے یا تینوں سین ہیں یا تینوں میں کوئی فرق ہے اور میرا دوسرا سوال ہے کہ آئی پلس ٹی وی کس فقہ سے اہلی حدیث ہے یا حنفیہ یا کس امام کو فالو کرتے ہیں یہ بہن کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نبی پیغمبر اور رسول تینوں میں فرق ہے یا سب ایک ہی ہے تو دیکھیں پیغمبر جو آپ نے کہا وہ تو عربی لفظ نہیں ہے نبی عربی لفظ ہے رسول عربی لفظ ہے اور پیغمبر یہ سمجھ لیجئے کہ رسول کا ترجمہ ہے تو کل دو ہی لفظ ہیں نبی اور رسول تو اب ان کے بیچے میں جو آپ نے فرق کہا ہے تو اس فرق کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں گے ہیں لیکن ایک جو مناسب بات ہے اور شیخ بن باز رحم اللہ نے جس کو راجع قرار دیا ہے وہ یہ کہ نبی کہتے ہیں اس شخصیت کو جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور نماز روزے یا جو بھی عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے سکھاتا ہے کہ تمہیں ایسے سے کرنا ہے لیکن ان پر تبلیغ واجب نہیں ہوتی ہے یعنی ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ جا کے دوسروں کو بھی بتائیں اور سب کو دعوت دیں یہ خاص طور سے ان کے لئے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر وحی نازل کرتا ہے انہیں اپنا طریقہ بتاتا ہے تو ایسی شخصیات کو نبی کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اللہ کی باتیں یہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ان کو شریعت کی باتیں بتاتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو انبیاء کہتے ہیں اور رسول کہتے ہیں کہ وہ شخصیات جن پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت سکھا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھا جاتا ہے اور پلس اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ یہ باتیں اپنی قوم کو بتائیں دوسروں کو بتائیں تو ان کو رسول کہا جاتا ہے تو یہ ایک اہم فرق ہے جو بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہی جن پر آتی ہے اور ان کو شریعت دی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا اور رسول جن کو شریعت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور ساتھ میں انہیں حکم دیا گیا کہ اس شریعت کی تبلیغ کریں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو حکمات نازل کیا گیا آپ کے اوپر وہ لوگوں کو بتائیں تو اس اعتبار سے دیکھیں ہر رسول یہ نبی ہوتا ہی ہے یعنی اگر کوئی رسول ہے تو زیادی سی بات ہے کہ وہ نبی ہے لیکن ہر نبی ضرور نہیں کہ وہ رسول بھی ہوں تو یہ فرق ہے اور ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اس اعتبار سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں نبی ہیں اس لئے کیونکہ آپ پر شریعت نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور رسول اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبیصت ہوئی ہے آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ سب کو دین سکھائیں بلکہ پوری دنیا کے لئے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت پوری دنیا کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو یہ نبی اور رسول کا فرق ہے اس میں بہت ساری باتیں کہیں گے لیکن سب سے مناسب بات یہی معلوم ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ آئی پلس ٹی وی یہ اہل حدیث ہیں یا کسی فقہ کو فالو کرتے ہیں کسی امام کو فالو کرتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو حکامات بتلائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو باتیں ہیں قرآن اور حدیث کو صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق یعنی جس طرح سے صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو سمجھا ہے اس پر عمل کیا ہے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا ہے اس پر عمل کیا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اسی طرح سے دین کو سمننا چاہیے اور دین پر عمل کرنا چاہیے اور بعد میں جو تقلیدی گروہ بندیاں ہوئی ہیں خاص ہو سے چار فق اور چار مذہب چار مسلک بہت مشہور ہوئے ہیں فقہ ہنفی، فقہ مالکی، فقہ شافی، فقہ احمبلی تو یہ جو چار بڑے بڑے مذہب ہیں جنہوں نے اپنا اپنا ایک گروہ بنا لیا ہے اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے دین سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور ان چاروں مذہب کی تاثیر سے پہلے بھی اسلام موجود تھا جسے صحابے کرام رضی اللہ عنہم کا جو دور ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اس دور میں اسلام نہیں تھا صحابے کرام مسلمان تھے لیکن صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں کوئی فقہ نہیں کسی کی تقلید نہیں کوئی گروہ بندی نہیں ہے تو اسی طرح سے ہمارے بھی دعوت تھے ہمارا بھی منحج ہے ہمارا بھی طریقہ ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت یا ایک گروہ کے پابند ہو کر نہیں رہ سکتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کی روشنی میں جتنے بھی علماء نے دین کی خدمات انجام دی ہیں جتنے ائیمہ علماء پیدا ہوئے ہیں سب کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے بشرتے کی وہ استقعہ ہوں اہل سنت میں سے ہوں مستند ہو معتبر ہوں اہل بیدت میں سے نہیں ہوں تو جو اہل سنت کے علماء ہیں ائیمہ ہیں محدثین ہیں جو قرآن حدیث کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی تعداد بہت بڑی ہے تو ہم ان تمام اہل علم سے ان تمام ائیمہ سے استفادہ کو جائز اور درو سمجھتے ہیں مثال کے طرح جو ائیمہ اربع ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہم کہتے ہیں ان چاروں ائیمہ سے استفادہ کرنا چاہئے ان چاروں ائیمہ کی ساری باتیں نہ تو صحیح ہیں نہ ساری باتیں غلط ہیں ان چاروں ایمہ کی جو باتیں صحیح ہیں ان کو ماننا چاہیے اور جن باتوں کے بارے میں دلائل سے یہ ثابت ہو گیا اور یہ ثابت ہم نہیں کر رہے ہیں یہ ثابت اہل علم کر چکے ہیں بلکہ خود ایمہ عربہ میں سے دوسرے ایمہ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو ثابت کر چکے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے اگر چوک ہوئی ہے تو امام مالک رحم اللہ اس کی اصلاح کر چکے ہیں امام مالک رحم اللہ سے چک ہوئی ہے تو امام شافی رحم اللہ اس کی اصلاح کر چکے ہیں امام شافی رحم اللہ سے اگر کہیں چک ہوئی ہے تو امام احمد بن حمل رحم اللہ اس کی اصلاح کر چکے ہیں بلکہ امام احمد بن حمل رحم اللہ سے بھی کہیں چک ہوئی ہے دیگر اہل علم کی رہنمائی موجود ہے تو یہ جو عیمہ عربہ ہیں ہم کہتے ہیں ان تمام کی عزت کیجئے ان تمام کا احترام کیجئے ان تمام کی صلاحیتوں سے ان کی فقہ سے ان کی استحاد سے استفادہ کیجئے لیکن اگر کسی موڑ پر لگتا ہے کہ ان ایمہ نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو دلائل کے خلاف ہے اور دلائل کے خلاف جب یہ کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے دلیل کے خلاف کہہ دیا انجانے میں ہوتا ہے اس کی بہت ساری اجوہات ہوتی ہیں مثال کے طور پر کسی مسئلے میں ان کے پاس حدیث موجود نہیں ہے یعنی کسی مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے لیکن ان کے علم میں نہیں ہے اب انہوں نے کوئی فتوہ دے دیا اب اس حدیث کے خلاف ہو گیا تو ایسا جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کہا چونکہ ان کے سامنے وہ حدیث موجود نہیں تھی اس لئے ان اہل علم نے اپنے استحاد سے کوئی بات کہہ دی لیکن جب ہمیں پتا چل گیا کہ بھائی اس مسئلے میں تو حدیث رسول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فیصلہ دیا ہے تو اب حدیث آ جانے کے بعد جو حدیث بالکل واضح ہے کلیر ہے صحیح ہے وہ آ جانے کے بعد ہمارا کہنا ہے کہ حدیث کو ماننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی چاہیے اور باقی اس حدیث کے خلاف جس امام نے فتوہ دیا ہے ہمیں ان کو معذور سمننا چاہیے اور ان کے لئے حسنِ ذن رکھنا چاہیے کہ اگر انہیں یہ حدیث ملی ہوتی تو وہ بھی اس کی مطابق فتوہ دیتے ہیں چنانچہ چاروں ایمہ کے آپ ایسے اقوال بھی پا سکتے ہیں کہ چاروں ایمہ نے یہ تاقید کی ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف جائے تو قرآن اور حدیث کو ماننا ہماری بات کو لے کے مت بیٹنا تو خلاصہ یہ کہ آئی پلش ٹی وی کسی امام کی تقلید کا قائل نہیں ہے کسی ایک گروپ کی تقلید کا قائل نہیں ہے آئی پلش ٹی وی کا مناج یہ ہے کہ قرآن حدیث کو صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے فہم کی روشنی میں سمننا چاہیے اس کی مطابق عمل کرنا چاہیے اور جتنے بھی اہل سنت کے ثقہ اور معتبر ایمہ محدثین گزرے ہیں ان سب کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہیے ان سب کی عزت کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا